نئے سال میں کرونا کا خطرہ مزید بڑھ گیا دسمبر کے مقابلے جنوری میں بیس فیصد کیسز میں اضافہ دسمبر میں آٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ مریض سامنے آئے جنوری میں گیارہ ہزار دو سو گیارہ افراد موزی وائرس کا شکار ہوئے لاہور میں ایک ہی دن مزید نو کرونا مریض دم توڑ گئے شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو اکسٹھ نئے مریض ریکورٹ ہوئے لاہور میں موزی وائرس کا شکار افراد کی تعداد 89,512 تک پہنچ گئی سیئرمن کرونا ایڈوائزری گروپ رفیسر محمود شوکت کہتے ہیں کہ ویکسین لگنے کے باوجود احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی کرونا سے بچنے کا واحد حل ایسو پیس پر عمل درامت ہے گیس کھلا چھوڑنے کی قفلت بڑے حادثے کا سبب بن گئی مادولال حسین دربار کے قریب گھر میں گیس تھماکہ نیا بیوی اور دو بچے جھلس کر زخمی ہو گئے گھر میں موجود قیمتی سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا ریسکیو ورمن ٹوٹو نے زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا عوام پر پھر پیٹرل بم گرانے کی تیاری پیٹرل بارہ اور ڈیزل دس روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کی سمری ارسال وزیراعظم کی منظوری کے بعد حتمی فیصلہ آج ہوگا سردی کی شدت میں کمی کے باوجود گیس کی قلت برقرار دکانداروں نے متبادل اندرن کی قیمتیں بھی بڑھا دی لکڑی کی قیمت ایک ہزار روپے من ہو گئی کوئلہ اسی روپے کلوں میں فیروک تکیہ جا رہا لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کے باعث رش کم ہونے لگا جیکٹ اور سویٹرز بیچنے والوں کا کام ماند پڑ گیا سبز مسالہ جات اور پولٹری مصنوات کی قیمت میں ملا جلا روجان نظر آنے لگا موسمی سبزیوں کی قیمت میں استحقام ٹیمارٹر پچاس پیاز چالیس آلو پچیس لہسن تین سو روپے کلوں فیروک برویلر کی بڑھتی قیمت کو بھی بریک لگ گئی مرگی کا گوشت چار روپے فی کلوں سستہ نئی قیمت دو سو نواسی روپے مقرر شہریوں نے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں وزید کمی کا مطالبہ کر دیا پتنگ بازی کا خونی کھیل روکنے کی نئی حکمت عملی تیار تھانوں کی سطح پر نگرانی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں پتنگ بازی کی شکایت پر متعلقہ ایس ایچوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ تی سی پیو لہور کہتے ہیں کہ روہ ماہ پہ انتالیس مقدمات میں سنتالیس ملزیمان گرفتار کیے گئے داتی دوڑ تیار کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بیرونے ملک منشاہ سمگل کرنے کی ایک اور کوشش ناکام این ایف کی علامہ اکبار انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کارروائی قطر جانے والے مسافر کے بیگ سے آئیس نشاہ برامت کر دیا مشکل حالات کے باوجود آگے بڑھے ہیں اور بڑھتے رہیں گے وزیرا پنجاب نے واضح کر دیا کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس ماں سوائش شرمندگی کے کچھ نہیں بچا جھوٹ اور منفی سیاست زیادہ دیر نہیں چلتی اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی حکومتی معاشی کامیابیاں کرپٹ سیاستدانوں کے مو پر تماشا ہیں ٹریکٹرز کی فروغت میں ٹینتالیس فیصد اضافہ ہوا ذرعی پیداوار اور ذرع مبادلہ میں اضافہ کسان کی خوشحالی میں مددگار ثابت ہوگا وہ ابنے خصوصی ڈوکٹر فردوس عاشق ایوان کا ٹویٹ ترجمان نولک پنجاب عزمہ بخاری کا جواب بولی عالمی ادارے پاکستانی معاشت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں پاکستانیوں پر غربت اور مہنگائی والے جن مسلط ہیں ٹیٹرل چینی اور آٹے کی مد میں عربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں تو کوئی آنکھیں نہیں دکھائے گا سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے ووٹ بکھتے ہیں شو آف ہینڈ میں اپوزیشن کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے پرویس خٹک نے کہا حکومت گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا سیاست میں آنے کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا تھا گوانا پنجاب چودوی محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی کا آئندہ انتخابات میں کسی جماعت سے الہا کرنا کرنے کا فیصلہ منصورہ میں انتخابی حکمت سے متعلق کا تربیتی ووکشاپ رہنما جماعت اسلامی پرید پراچا اور جاوید قصورید بولے جماعت اسلامی ہر سیٹ پر الیکشن لڑے گی الیکشن بیٹنے کے لیے تیاری کرنا ہوگی جماعت اسلامی اپنے منصور اور پولیسی پر کامیاب ہوگی پی ایم ایس آفیسر رسیویشن کے انتخابات برکت مارکٹ مغلے آزم پورٹ میں پولنگ جاری سات نشستوں پر چودہ امیدوار آمنے سامنے صدر کی سیٹ پر تارک محمود ایوان اور نوید شہزاد مرزا میں مقابلہ چیسوں سے زائد میمبران اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی اتوار کے روز لاہور میں کرکٹ کا میلہ سج گیا نوجوانوں نے سڑکوں کو ہی کرکٹ کا میدان بنا لیا ڈیلوی لوکش شاپ میں نوجوان کھیل کود میں مگن اور ادکار شان کی والدہ اور ماضی کی معروف ادکارہ نیلو بیگم انتقال کر گئیں نماز جنازہ حالی روڈ گلبرگ میں ادا کر دی گئی محمد رانہ سید نور وارس بیگ جان ریمبو راشد محمود سمیت دیگر شعبی سکسیات اور عزیزو اک عرب کی شرکت مرموہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی